اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امریکہ نے الزام آیت کیا ہے کہ چین کے لڑاکہ تیارے نے فضا میں ان کے ایک ائرکرافٹ کو روکنے کی جارہانہ کوشش کی ہے اس خبر کو عالمی خبر رزا جو ادارے ہیں انٹرنیشن میڈیا سے جو ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے دور سے شروع ہونے والی امریکہ اور چین کے درمیان جو کشیدگی میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود کمین نہیں آئی اور اس زمن میں ہونے والی کسی کوشش کا خط رفا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا ہے تائیوان کے مسئلے میں یہ تلخی مزید بڑھ گئی اور بحر القحل کی فضاؤں میں چین اور امریکہ کے فوجی تیارے آمنے سامنے آ گئے جس پر دونوں ممالک کی افواج نے ایک دوسرے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی اور جارہانہ ازائم کا الزام آئیت کیا ہے امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کے ایک جے سکسٹین لڑاکہ تیارے نے 26 مئی 2023 کو امریکی فضائیہ کے آر سی 135 تیارے کو روکنے کے لیے جارہانہ حرب ازمائے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ تیارہ بین الاقوامی فضائی حدود کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے پرواز کر رہا تھا لیکن چینی تیارے نے این سامنے آ کر اس میں رکاوٹ ڈالی جو امریکی پائلٹ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا دوسری جانب چین کی اگر ہم بات کریں تو چین نے بھی اپنا امریکی پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ ہے جو عالمی قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے پینٹاگون کے سربراہ لائٹ آسٹن نے آئندہ ماہ سنگاپور میں ہونے والی ایک اجلاس کے موقع پر اپنی چینی ہم منصب سے ملاقات کی ترخواست کو مصرد کر دیا ہے جس سے دونوں ممالک میں تناؤں میں زافہ ہوا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کی جائے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور بروقت آپ کو نوٹفکیشنز محصول ہوتے رہیں فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ بہت شکریہ